شہب صاحبہ مضمل میاں نواز شریف کی واپسی کا معاملات ہو گئے ہیں گئے تو وہ جس طرح سے تھے ایک علاج کا معاملہ تھا پھر اس ٹام ایک دیا گیا سابقہ وزیراعظم کی جانب سے ان کے بھائی بھی جو ہیں شہباز شریف صاحب اب میاں صاحب کی واپسی اور معاملات کی کلیرٹی آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کے بعد الیکشن ہورنے جا رہا ہے کہ میاں صاحب واپس آ رہے ہیں دیکھیں مجھے تو لگتا نہیں ہے کہ یہ لائکلی ہے کہ وہ واپس آئیں گے ستمبر میں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو محرکات اور کہتے ہیں جس طرح سے نگران وزیراعظم صاحب کا انتخاب ہوا ہے جس میں شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کی جو لابنگ تھی اس کو شکست کا سامنا ہوا کیونکہ وہ اس آگڑا صاحب کو چاہ رہے تھے کہ وہ آئیں اور اگلے آٹھ سات ماہ میں جتنی بھی معاشی تبدیلیاں آتی ہیں اس کو کریڈٹ لے سکیں لیکن ویسا ہو نہیں پایا اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اتنی چل نہیں سکی پی ایم ایل این کی اور دوسری چیز یہ کہ آپ کو خواجہ حاصب صاحب کا بیان دیکھ لیجی انہوں نے کہا ہے کہ جب تک ایک پرسنٹ بھی ڈاؤٹ ہے یا خطرہ ہے کہ دوبارہ سے میاں صاحب اگر واپس آتے ہیں تو ان کے خلاف کیسز کا آغاز ہو جائے گا یا وہ جیل چلے جائیں گے تب تک ان کو واپس نہیں آنے دیں گے اور ابھی تک ایک پرسنٹ نہیں ہوا تو سینئر رہنمائیں اور ان کا یہ کہنا یہ اشارہ ہے کہ ان کی واپسی اتنی آسان نہیں ہے کیونکہ اگر ڈار صاحب وزیراعظم بنتے تو شاید اس کے بعد ماحول زیادہ بہتر ہوتا لیکن ابھی ستمبر کی جو تاریخ بھی جا رہی تھی وہ اس لیے کہ چیف جسٹس صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں اور ان کے فوراً بعد ان کی واپسی کی بات کی جا رہی تھی because they feel safe اس کے بعد جو چیف جسٹس صاحب آئیں گے ان کی یہ امیدیں امیدیں ہیں کہ شاید ہمارے لیے ایک لیگل ہی آسانی کا دور پیدا ہو جائے گا لیکن وہ بھی مسکنسپشن ہا مجھے لگتا ہے کیونکہ کسی شخصیت کے بعد پہلے سے مائن فارمیشن کر لیں بالکل ایک اس سے پہلے یہ ہمیشہ غلط ثابت ہوئے پاکستان کے اندر تو جس طرح سے پی ایم ایل ایم کی لابنگ ناکامی کا شکار ہوئی ہے اور ساتھ ساتھ جو راستہ میاں نواز شریف صاحب کے لیے کلیر کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی وہ نہیں ہو سکا کیونکہ آپ ابھی سپریم کورٹ کردیسین دیکھ لیجئے کہ جو اپیل کا رائٹ تھا وہ نہیں مل سکا ان کو تو اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ ان کی واپسی اتنی آسان ہے جہاں تک الیکشن کا آپ کا سوال ہے تو الیکشن کے حوالے سے مارچ دوہزار چوبیس سے آگے جانا پریکٹیکلی امپوسیبل لگتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مارچ کے اندر چیئرمن سینٹ کی مدد ختم ہو جائے گی ریپٹی چیئرمن سینٹ کی مدد ختم ہو جائے گی اور آدھی سینٹ خالی ہو جائے گی تو قومی اسمبلی پہلے سے خالی ہے سینٹ آدھی خالی ہو جائے گی تو اس کے بعد اس سسٹم کو ڈریک کرنا اس نیئر ٹو امپوسیبل تو جتنے بھی سٹیکھولڈرز ہیں ان کو انشور کرنا پڑے گا کہ اس سے پہلے الیکشن ہو اگر نہیں ہوتے گا ابھی بھی تو دیکھیں ساری جتنی لیجسلیشن ہیں وہ آرڈینس کے ذریعے کروالی جاتی ہے جب بھی کے معاملات ضروری کوئی چیز ہو تو سینٹ کا ہونا نہ ہونا کیا فرق پڑ رہا ہے اگر دو سبوں میں بھی تو وقت پر الیکشن نہیں ہوئے آئین کے تحت تو ہونے چاہیے تھے نہیں ہوئے تو ابھی بھی تو معاملات آگے جا سکتے ہیں اور جو میں نے ایک چھوٹا سا ایک پوائنٹ ہے اس پہ بھی ضرور بات کیجئے کہ سخت موسم ہوتا ہے آپ اگر چترال میں الیکشن کروانا چاہ رہے ہیں یا زیارت میں الیکشن کروانا چاہ رہے ہیں تو خاصا ایک معاملہ مشکل ہوتا ہے کہ جب عام ووٹر کے لیے آسانی نہیں ہے کیمپین کے لیے آسانی نہیں ہے تو فیب کا الیکشن ممکن ہے دیکھیں یہ تو جو پہلی بات آپ نے کی وہ تو درست ہے کہ جہاں پر کانسٹیٹیوشن کو پسے پردہ ڈال کے اتنا کچھ ہو گیا ہے تو ایک چیز اور صحیح لیکن اب کوئی نہ کوئی جواز تو جو اتھارٹیرین گورنمنٹس ہوتی ہیں ان کو بھی چاہیے ہوتا ہے تو اس کے بعد اگر سسٹم اس سے بھی آگے جاتا ہے تو نقصان مزید پہنچے گا جو کہ افورڈ کرنا مشکل ہے اب یہ ہر چیز جو ہے وہ اکنامک پروسپیرٹی سے لنکت ہے اگر ان سات آٹھ مہینوں کے اندر معاشی طور پر کوئی بہتری آتی ہے تو پھر شاید وہ مزید کمفرٹیبل فیل کرے انٹرین گورنمنٹ کے اس سسٹم کو مزید لمبا چلالیں کیونکہ پہلی بار پاکستان میں آپ نے یہ بحث سنی ہے کہ ایک نگران حکومت آکے مرشد کی بات کر رہی ہے اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہماری معاشی پولیسی ترکی کرنے کی طرف جائیں گے اور انفرسٹرکچرڈ ڈیویلپمنٹ اس سے پہلے ملک کی ستر پچھتر سالہ تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نگران حکومت آکے صرف معاشی اعتبار سے بندوں کو چوز کرے اور کابینہ فارم کرے لیکن پہلی مرتبہ کیونکہ اختیارات زیادہ ملیں اور ٹائم بھی زیادہ ملا ہے تو اس لیے یہ کمپلیٹ گورنمنٹ کی طرح بے ایف کرتی آپ کو دکھائی دے گی اور اگر ان سات اٹھ مہینے میں آئی ایم ایف کا جو یہ جو پروگرام ہے جو کہ نہیں ہے یہ پورا ہوتا ہے تو پھر یہ کانفیڈنٹ فیل کریں گے کہ شاید مارس سے بھی آگے چلے جائیں اگر نہیں ہوتا تو یہ اتنے پریشر میں آ جائیں گے کہ ان کو الیکشن میں جانا پڑے گا چلیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ یہ پریشر جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کا کس طرح فیصل کریم کنڈی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں